بھارت اور چین کی سیمہ پر موجود ایک وچتر ستھان ہے جسے پرگرہیوں کے ایک ستھائی یویفو بیس کے طور پر مانا جاتا ہے یہ ستھان چین اور بھارت کی سیمہ پر لڈاک اور اکسائی چن کے بیچ میں ستھت ایک جگہ ہے 1962 کے بھارت چین ید میں کانگلا پاس دونوں دیشوں کی آرمی کا بیس تھا لیکن اچانک دونوں ہی دیشوں میں آپس میں سمجھو تھا ہو گیا اور یہ نرنے لیا گیا کہ دونوں دیش اس جگہ پر کبھی بھی آرمی پیٹرولنگ نہیں کریں گے اور دور سے ہی اس جگہ پر نگرانی رکھیں گے یہاں پر رہنے والے ستھانیے نواسیوں کے مطابق یہ جگہ یویفو انڈرگراؤنڈ بیس کے روپ میں سالوں سے استعمال کی جا رہی ہے اور اس جگہ پر تیز روشنی اور عجیب ایلین ویمان دکھنا ایک عام بات ہے لوگوں نے اس جگہ سے سمیں سمیں پر زمین کے اندر سے ایلین ویمان نکلتے اور آسمان میں گائب ہوتے دیکھے ہیں ستھانیے نواسی یہ مانتے ہیں کہ دونوں دیشوں کی سرکاروں کو اس تتھے کے بارے میں جانکاری ہے اور اسے وہ راز رکھنا چاہتی ہے سن دو ہزار چھے میں اس جگہ کے بارے میں دنیا کی دلچسپی اچانک سے بڑھی جب گوگل ارث کی سیٹلائٹ ایمیجز نے اس جگہ کا وسترت موڈل تیار کیا تصویروں میں کانگلا پاس میں ملٹری بلڈنگز جیسی امارتیں دکھائی تھی کچھ سمیں بعد تیر تیاتریوں کا ایک جت تھا جو کیلاش پروت جا رہا تھا انہیں آکاش میں عجیب سی روشنیاں نظر آئے سانیہ نواسی اسے ایک عام بات بتا رہے تھے لیکن وہ تیر تیاتری بہت آشچرے چکے تھے اور ستھانیوں کی باتوں سے سنتشت نہیں تھی انہوں نے چینی آرمی سے کانگلا پاس میں جانے کی انوتی مانگی ان کی یاچکہ کو ایک دم خارج کر دیا گیا اور انہیں اس جگہ پر جانے کی انومتی نہیں دی گئی یہی نکار آتمک جواب انہیں بھارتی آرمی سے بھی ملا اب ایسے لگنے لگا تھا کہ شاید ایسا کوئی عدفت راز ضرور ہے جو دونوں دیشوں کی سرکاروں کو معلوم ہے اور وہ عام لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے سن 2004 میں ڈاکٹر انل کلکرنی جو سپیس اپلیکیشن سینٹر احمد آباد کے ایک جانے مانے وگیانک تھے وہ اس علاقے کے دورے پر تھے وہاں اپنے شود کے دوران انہیں چار فٹ کا انسانی روپ کا ایک روپٹ دکھائی دیا تھا ڈاکٹر کلکرنی کی ٹیم نے اس روپٹ نمہ پرانی کا ایک ویڈیو بھی بنایا ابھی حال ہی میں سن 2012 میں بھارتی آرمی نے پینگونگ لیک کے اوپر ایک سو ساٹھ کلومیٹر لمبا ایک عجیب سی چیز اڑتی دیکھی اس عجیب سی چیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جب آرمی نے کوشش کری تو اس کو وہ ریکارڈ نہیں کر پائے جبکہ انسانی آنکھیں اس چیز کو آسانی سے دیکھ پا رہی تھی اب چلتے چلتے آپ کو اس عدبت اور رہسیمائی ستھان کے بارے میں ایک تتھے بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ساری پرتھوی میں گینگ کلا پاس ہی ایک ایسا ستھان ہے جہاں دو ٹیکٹونک پریٹس ایک کے نیچے ایک آتی ہیں جس سے اس جگہ کا ستھے انے کسی بھی استان کے مقابلے دگنا موٹا ہے ایسے ہی اچرج اور اوشوسنیے تتھیوں کے لیے دیکھتے رہیے وچتر دنیا نمسکار